کہہ دینے تو بڑی قسمت والا ہے تو بڑی قسمت والا ہے تینو یار دوست ملے تینو آئندے رشتہ دار ملے پرہاں ملے بڑی قسمت والا ہے ایتی اونا لوکاں واسطے ہوئے عام انسان واسطے ہوئے مگر یاد رکھے ہو ایک گل نبی پاک واسطے اللہ نے قانون پڑتا دیتا ہے رب نے قانون بدل دیتا ہے جتے نبی پاک جان گے جیدے کول رہن گے او مقدرہ والا ہے قسمتہ والا ہے اے تھے ایک گل نہیں کیا ضرور قسمتہ والے نے چاچی نے رکھے ہے چاچے نے رکھے ہے بلکہ تھے رب نے گلی انٹا دیتی ہے فاطمہ تو قسمت والی ہے ابو طالب تو قسمت والا ہے کہ میرا دعا جہانہ دا والی تیرے کر رہا ہے کیوں بھائی گل انجئی ہے کہ نہیں اے حضور دی شاہن ہے حضور دا مقام ہے جتے حضور جان او مقدرہ والے نے او قسمتہ والے نے اے گل تیرے تھے میرے واسطے میں کہ قسمتہ والے ہیں مقدرہ والے ہیں تینوں چنگا باپ ملے ہیں چنگا رشتہ دار ملے ہیں اے گل تیرے میرے واسطے میں مگر حضور واسطے اے بات نہیں ہے اے بات ہے جتے حضور جان او مقدرہ والے تھی او قسمتہ والے حلیمہ قسمت والی نہیں سی حضور آئے رب نے ری سکتے پھاڑک لہا دیتے پکھا ہی نہیں بیکھی ہیں او اونٹنی تے گئی ہے اپنے قبیلےوں مکے جیڑی سوٹے کھا کے بھی نہیں سی ٹور دی مگر جتوں حضور اونٹنی تے سوار ہوئے تاریخ نے دسے ہے اونٹنی اینجی جا رہی سی جی میں بجلی تے پار لگے نے اونٹ دی جا رہی ہے پیلو جان والی ہیں پیشا رہ گئی ہیں اے مگروں ٹوری ہے اے پیلو پڑ گئی ہے اونٹنی قسمت والی سی حضور سوار ہوئے حلیمہ دی چولی قسمت والی سی حضور چولی ہوئے چاہے تے ہون رب اینا مانیاں دے اینا غریبان دے بھی مکتر جگان لگا ہے اپنے سونے مصطفیٰ دی برکت نہ دے سبحانہ آج پہلا دیڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چاچی دے کر چاچی کیا لگی اے میرے پتی جے محمد میں ثابت کرانگی کہ میں تیری ماما ماد جڑے اپنے جمع ہوئے ہوندے مانو اونا دے نال بہتا پیار ہوندہ تے جڑے دوسرے ہون اونا دے نال انا پیار نہیں ہوندہ جزاک اللہ جبارک اللہ اے میرے پتی جے میں ثابت کرانگی کہ میں ماں تیری ماما دستر خان بیچ گیا روٹیاں آ گئی ہیں سالن آ گیا ابو طالب دے اپنے پتر بھی بیٹھے آو بھی بیٹھے چاچی بھی بیٹھی تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف فرمانے چاچی کہن لگی اے میرے پتی جے شروع کرو خامند اجازت نہیں لئی اپنے پترانو سالن نہیں پا کے دیتا سب تو پہلوں کی آکھیا اے میرے پتی جے شروع کرو اللہ تعالی نے فطرت بنائی یہ ماں دی اپنے بچے نو دوے گی اپنی تین سالن دوے گی مگر تھے وہ کو خامند نے نہیں آکھیا سالن پا بیوی نے نہیں آکھیا میں اپنے بچیا نو پا کے دوانگی قربان جا ماں چاچی دی شان تو اے چاچی اللہ تیریا شانہ ہو اور بیوچیاں کرے چاچی کہن لگی اے میرے پتی جے محمد شروع کرو اسی جگہ روٹی کھانے یا شروع کرنے یا کی دانا لنے یا بولو سارے اللہ دانا لنے یا مگر ابو طالب دا کارو اے ہو جی ہے جیتے محمد تو شروع ہوں دی یہ اے میرے پتی جے شروع کرو تاریخ نے دسیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ شروع کیتا آج بیلا دیار ہے ابو طالب بھی راج گیا پتر بھی راج گیا کاری کمری والا بھی راج گیا تیو جیڑا خانہ باد گیا آج تک جے دووی ابو طالب دے کارو روٹی پکیئے کدھی پتر بکھا رہ گیا کدھی باپ بکھا رہ گیا یعنی کوئی نہ کوئی ایک فرد رہ جاند ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیتا ہے اے سارے راج بھی گیا تیری زک واد بھی گیا ہونے دسو شاچا نبی پاک انہوں پال دا پیا کہ نبی پاک پالا لگے نے پورے کرانے اوہی ویڑ ہے اوہی کمرہ ہے اوہی مکان ہے جتھے کدھی ماں کھان دی یہ کدھی پتر کھان دے کدھی باپ کھان دے کدھی پتر نہیں کھان دے آج سارے ہی راج گیا ویخن والے تھے سمجھن گے کہ اے کفالت کر رہے نے مگر ویخیا جائے نبی پاک کفالت کر رہے نے ہونے ابو طالب نے جدوں اے سپتی جیلا اے شان ویخیا اے عزت ویخی جزاک اللہ جبارک اللہ اپنے کارے حکم چاری کر دیتا کہ گالی آدھ رکھے ہو کاروالے ہو اے فاطمہ اے میرے بچے ہو جنہی دیر تک میرا پتیجہ محمد کارویش موجود نہ ہوئے کوئی بھی روٹی نہ کھائے عزورتہ انتظار کر رہے نے نبی پاک آنتے شروع کریے اور کسے ویلے اس طرح بھی ہوئے ہیں جے حضور بار نکلے ہوئے نے اے کاروالے روٹی کھا رہے نے رجے بھی نہیں تو روٹی بھی موک گئی جہ دو حضور ہوندے نے او دو رجوی جاندے نے کھانا بھی پاچی اندر اور واقعی اے چاچی دی قربانی چاچی دی وفا ہے اپنے بچیاں نو نہیں اگے رکھے ہیں اپنے پتیجے نو اگے رکھے ہیں پتیجے نو پوچھے ہیں ہر ویلے اپنے پتیجے دی خدمت بچ رہی ہیں اور جس ویلے چاچی نے الفاظ آکے سانے میرے سر تاج میں ثابت کرانگی کہ میں دی ماں بنیا اللہ باق دی آوازان دی اللہ باق فرما دینے میں ہی سننا چاہنا سا کہ توں کہندی میں ثابت کرانگی ابو طالب کہندہ چنگا کی تیمہ لے آیا ماں اللہ باق انہوں سے چاچی دی گلنی پسند آئی کہ میں ثابت کرانگی میں ماں بنیا اللہ باق نے پھر رہنا تے اپنا کرنگی تا اللہ باق رہنا تے اپنیا برکتان نازل کر دی تیا کہ چاچی نے آکھیا میں ثابت کرانگی میں ماں بنانگی اللہ نوے گلنی پسند آئی اللہ باق فرما دینے جتھے میرا محمد آجاوے وہ تھے میری یہاں برکتان آجا دیا نے اور جس جگہ تھے محمد ڈیرالا لوے میں رزق دے پھاٹا کھول دے ناما تاریخ نے دسیا جننے بھی سال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب دے کار رینے اے نا نو اللہ پاک نے تھوڑنے یان دی تی آن دے نے کوئی ویلا مقبولیت دا دی ہوندہ ہے موہ گل چنگی کٹنی چاہی دی یہ کبول ہو جاوے اللہ نوے گلنی پسند آئی کہ چاہی دی یہ چنگا کی تیلہ آئے ہیں اللہ پاک فرما دینے میں بھی ہوں تیرے نال چنگائی کرانگا ودیہ خارنے ودیہ پیرنے ودیہ لباس پارنے یہ تو آنکھ ہے چنگا کی تیلہ آئے ہو لے پھر منوے تیری گل بڑی پسند آئی ہے ہونمہ بھی تیرے سٹرپر نال چنگا کرانگا اے جڑی چاچی ہے اے نا نام حضرت فاطمہ کیا دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اسد دی بیٹی ہے اسد اور اے بڑی فیاض دل والی ریم کرنے والی اور بڑی مشفق پیار محبت کرنے والی اور تاریخ نے اس عورت فخر کی تیہ کہ جس نے اپنے بچیاں دی پروانی کی تی ہر ویلے نبی پاک دی خدمت ویچ رہی ہے دیلے نو خیچ پین دیئے میرا بچا بے لو کھا لہوے میرا بچا ودیا کپڑا پا لہوے مگر اس چاچی نے کمال کی تیہا ہے اپنے بچیاں نو نہیں ویکیا اپنے پتی جیدہ ہی خیال کی تیہا ہے اور ایک بڑی ایک تاریخ اچھ مسال ہے کہ چاچی نے جیڑی گل کی تیسی میں ماں بن کے وہ گھوماں گی اور اس نے واقعی ثابت کی تیہ ویخن والے اے سمجھ دے سن کہ اے چاچی نہیں اے ماں ہیں ماں دی ممتا اور ماں دی محبت ماں دا پیار چاچی دی شکل اچرا بنے رکھیا ویخن والے سمجھ دے سن اے ماں آئیں مگر حقیقت اندر چاچی سی مگر اس نے ماں دی پیار دیتا ہے جس ویلے رسول اللہ